تو آپ اس کو سولر سے لگا سکتا ہے سولر سے اگر آپ اس کو ایک بھی لگا سکتے ہو دو بھی لگا سکتے ہو تین بھی لگا سکتے ہو بارہ سو وار لیتا ہے ادھر سے آپ سلو کر سکتے ہو تیز کر سکتے ہو آپ کے ہاتھوں میں دیکھو ایک سائد سے آف کر دیا دوسرا بھی اگر آف کنا چاہتا ہے تو یہ دیکھو دوسرا بھی آپ آف کر سکتا ہے ہر ایک راٹ آن آف کر سکتے ہو اس کو آپ فول کر لیا فول کر لیا تو ابھی یہ دیکھو یہ ادھر سے آپ نے ڈسٹر رن کرنا ہے یہ انشاء اللہ لائف ٹائم نہیں گرے ایس وارڈ خرچہ کرتا ہے وہ بھی ایک سو دس پر آپ اس کو دو سو بیس میں کنور کرنا تو یہ سارا ہی سارا تقریباً چار پانچ وارڈ آتا ہے کہ میں اس کو گرا دوں تو بھی خود بخود آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو زیرو پوائنٹ تری آپشن آگا ہے اس نے کہا کہ آپ نے کسی نے مجھے گرا دائے سنٹی گریٹ آگا ہے ٹھیک ہے اگر رون 20 سنٹی گریٹر تک آ جائے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے یہ توприس کرنا ہے یہ لوک ہو جائے گا ابھی ایک بٹن کام نہیں کرے گا�au سےکرے گا اور آپ کوئی بھی بٹن کام نہیں کرے گا اور ہر ایک رارٹ جو ہےó چار چار سو وارڈک ہے ٹھیک ہے نیچے İs لımı ٹھیک ہے اگر یہ آف ہو گا ہے اس طرح ہو تیجھا ہے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پش ہو گا ہے تو یہ خود بخود پر آن ہو جاتا ہے آن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ہندر سنٹی گریٹ نائنٹی سنٹی گریٹ اسی ستر آپ ہر ایک پر رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ در آپ کیپ وام بھی کر سکتے ہو تو ویڈن سکر میں یہ بوائلنگ پوائنٹ پر چلا گیا ہے اور جو وریجنل وریجنل ہندر سنٹی گریٹ آپ ایزیلی ایک سلینڈر بھی لگا سکتے ہو اور دوسرے خاص بات اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ گھر کا سلینڈر بھی لگا سکتے ہو جا پانی سٹاپ ہوتا ہے نا بلو فلیم دیتا ہے اسی وجہ سے لوگ خریدتا ہے سیم تو سیم اس کا بھی بلو فلیم یہ چیک کریں گے یہ تقریبا میرا ستر کے جو وزن ہے تو اس نے برداشت کر گیا اگر جمز وغیرہ ہے تو وہ اس کو بھی یہ کھل کرتا ہے سلینڈر والا ہے یہ پین تیس سو بیٹیو ہیٹ دیتا ہے پین تیس سو تری پائنٹ فور یہ دیکھو اسلام لکم بیورز میں مت کرتا ہے سب خیر سے ہوں کہ آج ہم حضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ادنان بھائی کے پاس آج دوبارہ آ چکے ہیں جی ماشاءاللہ بڑا تو پرست فیڈ بیک رہتا ادنان بھائی کے ساتھ اچھا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جی جاپانی ہیٹر دکھائیں گے اس کے اندر جی ایرانی ہیٹر بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے ملتے ہیں ادنان سب سے پہلے ہمارے نئی ویورز کو اپنے ایڈریس کونٹیک نمبر بتائیں ہمارا جو شوق کا ایڈریس ہے وہ پشاور میں کارخانو مارکیٹ نیو بی لاغ دکان نمبر تیس اکتیس اور ہمارا جو وٹس اپ کا نمبر ہے وہ زیرو تین سو تین پیس پچند میں باسٹ پانچ سو ستائی ٹھیک ہوگا ادنان بھائی آج کی ویڈیو میں ہم کیا کہ دکھانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایرانی ہیٹر دکھائیں گے بجلی کا اگر کسی کے ساتھ بجلی ہے تو اس کے لیے ایرانی ہیٹر اگر کسی کے ساتھ گیس ہے تو اس کے لیے جاپانی ہیٹر اگر کسی کے ساتھ دونوں نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک اور ہیٹر بھی لے کر آئے مطلب وہ شمسی والا کیا ہے بلکہ وہ شمسی والا بس ویڈیو دیکھ لینا سمجھ جائے گی سب سے پہلے کہاں سٹار کرنے کے کون سے دکھائے گئے سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں ہمارے ساتھ ایرانی جو وریجنل پریسٹن کے نام سے آتا ہے ٹھیک ہے ایرانی ہیٹر ہے بہت سارے لوگوں کا ڈیمانڈ رہتا ہے کہ ہمیں ہیٹر چاہیے لیکن اس میں ہمارے ساتھ وارڈ بھی کم ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ تری اوپشن بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ایک بھی لگا سکتے ہو دو بھی لگا سکتے ہو تین بھی لگا سکتے ہو خاص بات اس میں یہ کہ اس میں انفراریٹ سسٹم بھی ہے ٹھیک ہے اگر یہ گر جا وغیرہ تو یہ خود بخود آف ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ ایک بھی لگا سکتے ہو دو بھی لگا سکتے ہو اور تین بھی لگا سکتے ہو ہر ایک راڈ جو ہے نا چار چار سو وارڈ کا ہے ٹھیک ہے تو مقامل آپ کا بارہ سو وارڈ یہ لیتا ہے جو اریجنل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ بہت ساری ہیٹر پر پانچ سو چیس سو وار لیتا ہے لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں نہیں ہوتا وہ تقریباً دو ازار تک جاتا ہے یہ جو ایرانی ہے یہ آپ کو اریجنل صرف اور صرف بارہ سا اوار لے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریٹنس کتنی زبردست طریقے سے آن ہوتا ہے اور ہمارا ساکٹ دیکھ لیں اتنا ہیوی ساکٹ ہم نے نہیں لگا عام سا سو کرتہ وہ ہم نے لگا دیا تو بہت زبردست چیز ہے اس کا ہیٹ تقریباً یہ اتارہ بھائی پندرہ پندرہ بھائی اتارہ روم کے لیے کافی ہے آپ جس یہ ہاتھ لگا دو ہیٹ آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا ہیٹ ہے اور مزی کے بعد اس کے اوپر آپ کٹلوگ اور کچھ رکھ کے اپنا گرم بھی کر سکتے ہیں بلکل اور خاص بات اس کا ہے کہ اگر اس کو میں اتا دوں یہ گر جائے تو یہ خود بخداف ہو جاتا ہے اگر یہ آف ہو گیا تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے پش ہو گیا تو یہ خود بخود پر آن ہو جاتا ہے کافی زبردست چیز ہے اس کی پرائس ہو رہا کیا ہے ویورز کے لیے اس کا پرائس مل جائے گا پچھلے سال یہ بہت زیادہ ریپیٹڈ کسٹومر اس کا رہا تو پچھلے سال اس کا تقریباً ساڑھے سات ہزار پرائس ابھی جو ہے نا اس کا ویورز صرف ہزار روپے مہنگا ہو گئے پچھلے آٹھ ہزار کائے کر دیں گا اگر یہ اسٹاک ہو جائے تو وہ اس سے مہنگ آتا ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ پرانا سٹاک ہے تو صرف ہزار روپے ہی ہم نے مہنگا کیا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک جوسرا موڈلہ تا ہے جو کہ تاکسن کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں خاص بات کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ڈبل راڈے اس پر آپ گرم کر سکتے ہو اتنا بڑا کام تو خیر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی سیم بارہ سو وار لیتا ہے ادھر سے آپ سلو کر سکتے ہو تیز کر سکتے ہو آپ کے ہاتھوں میں پیچھے سے دیکھ لو ادھر ایک ہیٹو ایک چیز دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ باڈی گرم نہیں ہوگی یہ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے اٹھا دیا تو یہ خود بہت خدا ہو گیا اس میں بھی سیم وہی انپراریٹ سسٹم ہے تاکسن جو کہ بہت بڑی کمپنی ہے اس کے ایرانی کولر ایرانی فریج وغیرہ سب کچھ آتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست پروڈک ہے اندر سے یہ دکھا دو یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس طرح جاپانی بلور ہوتا ہے نا سیم کشن اس طرح ڈیزائن کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہوا ہے گیا لیکن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور راڈ کا موٹاپا اس کا بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے اور ہیٹ کے لحاظ سے اور جو ہینا سور بہت ہوتا ہے لیکن ہیٹ اتنا زیادہ نہیں دیتے یہی ایک وجہ ہے کہ ایرانی سب سے زبردست اور پائے دار ہے اور خاص بات اس میں کیا ہے اگر ایک بندہ لے تو وہ پھر بھی لے گا دوسرا بھی لے گا تیسرا بھی لے گا تو اسی وجہ سے اس پروڈک کی ویلیو اور اس پروڈک سے لوگ مطمئن ہیں تو آپ ایزیلی اس کو خرید سکتے ہیں اگر میں اوپر والے بند کرنا چاہتے ہیں بند ہو جائیں گے اگر آپ بند کرنا چاہتے ہو تو آپ بند کرسکتے ہو ایک میں نے آف کر دیا اگر ایک سائد سے آف کر دیا دوسرا بھی آپ کیا ہے تو یہ دیکھو دوسرا بھی آپ آف کر سکتے ہو ہر ایک رات آن آف کر سکتے ہو یہ نیچے دیکھو ابی فور لگے تو بارہ سو ورڈ لیتا ہے اگر آپ یہ اوپر بند کر دو تو یہ نیچے صرف جو سوو ورڈ لیتا ہے ت Алекс misman اس کی پائیس کیا ہوگی جس devotee میں بتایا خریل года اس سال مل جائے گا ٹیک ہے پچھلے سال جس نے خرید آئے ہوئے ظاہری بات ہے وہی ہی اس کا کسٹمر بن سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چیز بہترین سے بہترین ہے آپ اس کو ایک شمسی سے بھی لگا سکتے ہو ٹیک ہے اگر کسی کا انورٹر سسٹم لگا ہوئے نا تو بارہ سو واتے اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے لیے ٹیک ہے تو آپ اس کو سولر سے لگا سکتے ہو سولر سے اگر آپ اس کو ایک بھی لگا سکتے ہو دو بھی لگا سکتے ہو تین بھی لگا سکتے ہو تین ٹیک ہے اگر آپ کا سولر چھوٹا ہے تو آپ ایک لگا دو تو ایک ہی اتنا انشاءاللہ اس کا ہیٹ جو ہے سب سے زیادہ ہے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہینا سسٹم دیا گیا ہے اگر اور ہیٹ ہو جائے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے ٹیک ہے یہ سیپٹی سسٹم ہر ایک میں نہیں آتا ہے یہ صرف ایرانی جو اریجنل ٹاکسن کے ہیٹر ہے یہی لگاتا ہے کلر اس میں میرے خیال میں دو تین اور بھی ہے اور یہ سارے نون سٹک کلر ہے جس طرح جا پانی آتا ہے ٹیک ہے اس میں چھائی مائی بھی گرم بلکل اس کے اوپر آپ چھائی و غیرہ بھی سب کچھ رکھ سکتے ہو ٹیک ہے ہمارے حاض بھی ایک ہای ساپ نے استعمال کیا ہے جب وہ ہمیں بتا رہے کہ یہ ہی ساپ اب ان کے شاید کسٹمر ہیں لیکن یہ ان کے بارے ہیں بہت زبراہ سے انہوں نے آوپشن اگرہ بتائیں کہ چھائے اور غیرہ بھی گرم کر سکتے ہیں شمسی کے بارے پہ بھی انہوں نے سپیشل بتایا شاید انہوں نے استعمال کیا ہو گا ہے تو ہی ساپ سے پوچھتے ہیں ہی سام آپ نے استعمال کیا ہو گیا ہے ہی بلکل تو آپ یہ کتنے عرصے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں پچھلے سال سے بہت اچھا ہے بہت اچ جس کریں گے کہ بیورز کو کہ یہ ان کو لینا چاہیے مطلب اچھی چیز ہے انشاءاللہ اچھی چیز یہ خراب نہیں ہوتا ہے اچھا یہ تار مار یہ بہت مضبوط ہے بعض ہی طرح ہم نے خرید ہے سال میں وہ تار مار جلتا ہے یہ بات اس میں نہیں ہے کہ جل جائے اچھے یہ جلنے ہوئی چیز نہیں مطلب یہ اچھی چیز ہے کہ ابھی تک آپ کے چل رہے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں بات تو سر اس دفعہ اس کا ریڈ بھی زیادہ ہو گیا ہے ایک ہزار سن مہنگا ہو چکے ہیں ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے یہ تو ہے جی بلکل یہ تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہر چیز دگنا مہنگا ہو گیا ہے بلکل پانچوں کا چیز ہزار کا ملتا ہے ایسی ہے جی لیکن یہاں پہ صرف یہ ہزار پر ان کا ریڈ بڑھ چکا ہے لیکن آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے ویورز کو لینی چاہیے بلکل 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 اے ون بلکل ٹھیک ہو گیا بہت مربانی شکریہ جی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہائی صاحب سے ہم انہیں ان کا ریویو بھی لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سال سے یوز کر رہا ہوں بڑی اچھی چیز ہے شمسی سے بھی آن ہو سکتا ہے اور اگر آپ کوئی چیز اس پر آپ گرم کرنا چاہتے ہیں تو ایزی لی آپ اپنے روم کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیت نانوی اس کے بعد کون سا بکھائیں گے سا کچھ الیکٹر کیٹر آئے ہیں وہ بھی میرے ویورز، چلیخ کرزو کہ حکومی کرسکاش جا پتا ہے سب سہل سے بڑی برینڈ ہے اس کو امپورٹ کرتا ہے اس طرح نینے کہ چاہنے سے ہی لاتے ہیں چانبٹ اجنے سے نے نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے ابھی ویورٹس کو میں دکھا دوں گا پیکنگ اس کی بہت خوبصورت طریقے سے یہ دیکھو اس کے ساتھ الہدہ جو ہے نا سمپل ہو نہیں ہے اس میں آپ سنٹی گریٹ دے سکتے ہو ٹائمر دے سکتے ہو کی پوام کر سکتے ہو اگر کیم واب پر کر دیا تو یہ نہ ابلے گا اور نہ یہ ٹرنڈ آوگا ٹھیک ہے یہ اپنی گرم میں رہے گا نیم گرم ٹائپ کا پانی رہے گا یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کوکورکس جو کہ بہت بڑی برینڈ ہے ادھر بہت خوبصورت لائٹنگ نظر آتی ہے ٹھیک ہے اندر سے فلٹر بھی نظر آئے گئے ٹھیک ہے آپ کو یہ دیکھو یہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ فلٹر کہاں پھر لگے گا یہ فلٹر جو ہے نا ادھر جو چائے لاتے ہو نا تو ادھر یہ فلٹر ایزی لگا جاتا ہے بلکل اندر سے آہ ایریا دیا گیا ہے جسے آپ ایزی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جی ہے سکتا ہے اور یہ اس کا ریٹ ہے جو ہینا عام کیٹلوں سے مہنگا ہے ٹھیک ہے اس کا دور سے ڈیمو رہا دے بے بلکل ہم یورس کو اس کا ڈیمو بھی دکھا دیں گے ٹھیک ہے جس طرح لائٹ نظر آتا ہے میں ایک میں یہ دیکھو اس کا ٹری پلک سوچ ہے ٹھیک ہے ابھی ٹری پلک سوچ بھی ہم لگا دیں گے اس کے اندر اچھا خاصا فیوز بھی دیا ہوتا کہ خدا نہ خاص تھا اگر کچھ جلنے کا مسئلہ تو فیوز جل جاتا ہے اور یہ بچ جائے گا ہے خوبصورت کا فیوز دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا لائف دیمو دی کہا دیں گے ٹھیک ہے اس کا بہت خوبصورت طریقے سے لائٹ آن ہو جائے ٹھیک ہے آپ اس طرح آن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ہندر سنٹی گریٹ نائنٹی سنٹی گریٹ اسی ستر آپ ہر ایک پر رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایدھر آپ کیپ وام بھی کر سکتے ہو بہت ہی انٹیگ چیز بنا آئے دی کہ لائٹنگ سٹپ چک کرو اور اندر سے دیکھو ویڈن سیکنڈ میں آو یار مجھے خود ابھی پتا چلا کہ ویڈن سیکنڈ میں بھی کوئی کیٹل آیا ہے پاکستان میں کوک ورکس اس کا برینڈ کا نام ہے ون پوائنٹ سیون لیٹر ایکس میکسیمم کپیسٹری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو تقریباً آپ ٹائمر دیکھ لو ہم نے اس کو نہیں کیا ٹھیک ہے آپ جس ویڈن سیکنڈ میں یہ باولنگ پوائنٹ پر چلا گیا اور جو وریجنل ہنڈرڈ سنٹی گریٹ دوسرے ہوتے دو سو بیس سنٹی گریٹ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ تقریباً پچاس یا ساٹھ سنٹی گریٹ تک بھی اسی لکھنے پہ ہزار بھی لکھ سکتے ہیں بلکل اور یہ جو ہے نا پاہی میں نے اس لے لے کر آیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یقین کریں سیکنڈ میں ایک منٹ بھی نہیں ہو ابھی تک اور یہ اچھا خاصص میں بوائل کرنا شروع کر دیا پرس کر گئے اگر ہم اس کو فل کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ منٹ لے لے گا اس سے زیادہ قائم نہیں لے گا اور اس کی آواز بیانا شروع ہو چکی ہے اور یہ آپ پنک کر سکتے ہیں کہ بلکل بوائل ہونا شروع ہو چکے آپ اس کے اندر اپنے گریٹ بنا سکتے ہیں کافی کے لیے اس کے اندر آپ دودھ گرم کر سکتے ہیں لیکن لوگ جو چیزیں ہیں آپ اس کے اندر گرم کر سکتے ہیں نہیں نہیں ہر ایک چیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور زیادہ لوگ کہے کہ اس کا جو ہے اس شیشہ یہ تو ٹوٹ نہیں جائے گا یہ نہ گرم ہوگا ٹھیک ہے گرم تو ظاہری باتیں توڑا ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ بوائل ہو رہا اور ہم نے ہاتھ رکھا ہوا اتنا مطلب وہ جل میرا ہاتھ ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ اور یہ پک سی گلاس ہے ٹھیک ہے جو انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس سے تقریباً دو تین دفعے گر بھی جائے نا تو یہ ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اس کی پرائیس کیا ہے پرائیس ویورز کو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ عام جو کیٹلے اس سے مہنگا ہے یہ ویورز کو آپ کی ویورز کو صرف اور صرف ساڑھے پانچ ہزار نے مہنگا ہے ساڑھے پانچ ہزار نہ ایک پیسہ کم نہ زیادہ ہے کسی کو اگر کہتا ہے کہ مہنگا ہے ساڑھنا چاہیے تو وہ بھی پندہ سو تک بھی آویلیبل ہے بلکل پندہ سو تک بھی آویلیبل ہے یہ آپ نے یہ ہائلائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھا چیز چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے زیادہ بلکل بلکل لائک اس کے بعد ہم لے کر آتا ہے پورٹیبل گیسٹ آف جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہائیکنگ در جائے پہاڑوں پر جائے اور ادھر نیچر انجوئے کریں تو اس کے لئے ایک بہترین پروڈک ہم لے کر آئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنا ریڈیول بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ طریقہ کا اس میں ہمارے پاس کلر بھی مختلف ہے پیکنگ کے لئے ہاتھ سے دیکھ لیا جائے اس کو آپ صرف ہائیکنگ کے لئے نہیں بلکہ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ایزیلی ایک سیلینڈر بھی لگا سکتے ہو اور دوسرے خاص بات اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ گھر کا سیلینڈر بھی لگا سکتے ہو مطلب گھر والا بھی اس مور کر سکتے کر آپ ٹریولنگ پہ جاتے ہیں تو یہ والا سیلینڈر لگا لیں گو نو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں میں ویورز کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا جو یہ دیا گیا ہے اس میں بہت ساری کوالیٹی ہمارے پاس آئی ہے لیکن یہ کوالیٹی سب سے زیادہ بکنی والی ہے اور سب سے زیادہ لوگ پسند کرتا ہے کیونکہ اس کا ریزلل اچھا ہے اور فلیم اس کا سارا ہی بلو فلیم ہے جس طرح جاپانی سٹاپ ہوتا ہے نا بلو فلیم دیتا ہے اسی وجہ سے لوگ خریدتا ہے سیم تو سیم اس کا بھی بلو فلیم ہے آپ اپنا ہاتھ ادھر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس کیا تو فلیم چھوٹا ہے لیکن ہیٹ کافی اس کا زیادہ ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ سلو بھی کر سکتے ہو تھیج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو جتنا آپ منیمائز کر سکتے ہو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہیٹ تقریباً اس کا آٹھ سات آزار کلو وارٹ پر ہاور ہیٹ دیتا ہے ماشاءاللہ یار اگر بات کی جانا ہے اس کی فلیم کی تو یار بہت زبردست ہے فلیم اس کا واقعی بڑا اچھا ہے اور کوئی شور نہیں کوئی وہ تنگی نہیں ہے بالکل زبرست چل رہا ہے آپ گھر والے گیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے اچھا افشنس کے اندر مجھے یہ لگا ہے اور اس کا خرچہ میرے خیال میں آپ کے جو گھرم میں چھلا ہے اس سے تقریباً ایک دو گناہ کھم ہوگا کی کہ اس کا ایک تو فلیم چھوٹا ہے دوسرا اس کا ہیٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور تیسرا اس کا سارا بلو فلیم ہے جو کہ کروڑا ایک ساتھ کو ہننڈ پینسن جلاتا ہے اور اکسیجن کو نہیں چھوٹا ہے یہ ایسی لی میز پر کڑا بھی ہو جاتا ہوتا تاکہ بھی صحیح سے پتا چلے کہ کتنا ویٹ برداشت کرتا ہے ابھی گرم بھی ہوگا ہے لیکن پھر بھی بسم اللہ یہ چیک کریں یہ تقریباً میرا ستر کیجی وزن ہے تو اس نے برداشت کر لیا وہ ظاہری باتیں زیادہ سے زیادہ تقریباً بیس تیس کیجی ہی وزن لکھ سکتا ہے جو کہ کہتے ہیں وہ دیچ کی وارا ہے کچھ آپ نے کچھ پکانا بھی ہے تو پانچ دس کلو یا بیس کلو سے زیادہ وزن تو نہیں ہوتا بلکل اس کے علاوہ ابھی تک آپ کو علی بابا علی ایکسپریکس پر یہ چھولے نظر آتے تھے ٹھیک ہے لیکن ابھی پاکستان میں بھی آگا یہ دیکھ سکتا ہے یہ بھی وہی سیم تو سیم پورٹیبل گیس گرم اس کو نیچے رکھیں زمین میں بڑا زبردست ہو رہا ہے میں اس کو یہاں پر رگ دیکھا ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتا ہے اس کو آپ اس طرح ادھر آپ نے سلینڈر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح بند بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ پولپورٹیبل ہے اچھا یہ اس کو آپ ہر ایک چیز کو فول کر سکتے ہیں اس کو آپ فول کر لیے ٹھیک ہے یہ دیکھاؤ فول کر لیا تو ابھی یہ دیکھو یہ بالکل پتہ بھی نہیں چیلے گا کہ یہ دی ہے سٹاب ہے کیا چیز ہے ادھر گیس ٹاوہی ہے تو گیس ٹاوہی ہے بہت ہی زبردست ہیں چیزیں بہت ہی زبردست بہت ہی بڑک اس کو بھی آر آن کر کے چکرے والے لوڑا بلکل میں اس کو بھی ویورز کے لیے آن کر دوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ اس کو ٹرن کیا اور یہ جی کھل گیا آپ کو یہ چولا بن گیا تو ادھر آپ نے ٹھیک ہے سیم تو سیم اس طرح سسٹم میں آپ نے اولک آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جس پوش کرنا ہے تاکہ یہ آجے ادھر سے آپ نے ڈسٹر رن کرنا ہے یہ دیکھو یہ آن ہو جائے گا بہت زبردست چیز ہے سیم تو سیم آٹ آزار سات آزار کلو آر ہیٹ دیتا ہے یقین مانو اس کا فلیم بہت ہی کم ہے لیکن ہیٹ کے لحاظ سے بات کی جائیں تو ون آف ڈا بیسٹ پروڈک ہے ٹھیک ہے اس کی پرائیس کیا ملے گی میں اس کی پرائیس ویورز کو مل جائے گی ساڑھے سات آزار روپے یہ ہمیں خود مہنگا آتا ہے ٹھیک ہے اس کی پرائیس جو کہ فینشن کے لحاظ سے بھی اچھا ہے ڈبل آپشن بھی ہے یہ ڈبل آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سنگل صرف سلنڈر پہ چلے گا ٹھیک ہے اس میں ڈبل آپشن ہے تو یہ مارکی ہیٹ میں چھے ساڑھے چھے ہزار ساڑھے پانچ ہزار ریٹ ہے آپ کے ویورز کے لیے پرائیس ہوگا چھاڑھے چھار ہزار ریٹ ہے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دکھانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ سر بھی کا سٹاک ہے ٹھیک ہے ہیٹر اس میں صرف بلور ہیٹر ہم دکھانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جاپانی بھی پڑھا ہوا گیا سلام انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو سٹاک ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ریٹ میں بھی بہت ہی مناسب ہوگا انشاءاللہ چیز بھی پائدار ہوگا ٹھیک ہے آج سال کریڈ ملیں گے یا اس سال کریڈ ملیں گے بزنس سر جی یہ تو اگر کوئی بزنسمن ہے نا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں ایک موقع ملتا ہے کمائی کمائی کرنے کا بھائیوں کتنا ہے کہ اگر سستا ہوگا تو پھر سیل نہیں کرتے بلکل بھائی جی بات یہ تو ہر ایک بند آپ نے موانا پائپ آپ یہ دیکھو یہ پائپ ہے چیک ہے ادھر سے آپ جس پائپ بہت ہی زبردست پائپ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لوگ لگ گیا یہ لوگ لگ گیا یہ ابھی میں اس کو اس طرح کم یہ چیک کریں یہ انشاءاللہ لائف ٹائم نہیں گرے اس کو آپ بے شک اس کے ساتھ آپ کیل سکتے ہو کیونکہ یہ جاپانی چپائپ ہے اس پر تری لیئر پائپ ہے ٹھیک ہے پائپ بھی کس طرح ہے اگر ادھر آپ نے اوہ تو لگا دیا ٹھیک ہے اور ادھر سے یہ کسی بچے نے ہٹا دیا جی اور ادھر سے گیس آنے تو یہ بند ہو جائے گا اور یہ لائف ٹائم یہ لیک نہیں ہوگا کیکہ اس میں تری لیئر ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے اوپر پلاسٹک کا ہے نیچے جو ہے نا پھر جو لیئر ہے وہ کپڑے کا لیئر دیا گیا ہے اور تیسرا جو لیئر ہے وہ سپرنگ کا ہے انشاءاللہ یہ لائف ٹائم خراب نہیں ہوگا اور اس کے ہم لائف ٹائم گرنٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا تقریبا ہم دو سال گرنٹی دیتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ چوبیس سو سے لے کر پینٹیس سو چھارہزار پانچہزار ہر ایک موڈل آویلیبل ہے ابھی ویورز کو میں دکھاتا چلو اس میں ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ وہ آتا ہے ٹھیک ہے موڈل آتا ہے ایک نیا موڈل آتا ہے ایک پرانا موڈل آتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر ویورز کو میں دکھاتا دوں تو یہ پرانا موڈل ہے ٹھیک ہے تو یہ پرائز میں بھی سستہ ہوگا اور وہ فنکشن سیم ہی لیکن موڈلو وغیرہ چینج ہوتے ہیں اس کا دسپلیی کا کارکمی فرک پڑتا ہے جس کو نئے موڈل پسند آتا ہے اور یہ لے ٹھیک ہے اور جس کو پرانے موڈل پسند آتا ہے تو یہ لے لیکن اس کے فنکشن اس کا ہیٹ اور اس کا خرچہ سب کچھ سے ہمیں ٹھیک ہے ہر ایک چیز سے ہمیں ٹھیک ہے بلکل سو سیچینج ہوگی سافر بتا کریں گے کہ یہ صرف ڈسپلیی چینج ہوتا ہے تو وہ آہ بس ہم ٹھوڑا مہنگہ حاصل کرتے ہیں جو چیز مارکیٹ میں کم آتا ہے نا وہ ہم مہنگ اصل کرتے ہیں ٹھیک ہو گا ہوتا ہے نا اس کے اور یہ دیکھو ہم نے ایک ٹکن کے لیے لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈاپٹر ہم نے لگا دیا ہے جاپان کی جو بجلی ہے وہ ایک سو دس ہے پاکستان میں دو سو بیش ہے اگر آپ اس کو ڈائر اک لگا دے تو یہ اٹھ جائے گا ٹھیک ہے چھ سات سو روپے کا نفتان ہو جائے گا بجے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ دیکھو ٹوو پینٹ فور ہیں و 2.8 دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا ڈگیو دیتا ہے� ٹو پینٹ فورawi سے لےے دیا ا Bagby ٹھیک ہے تو ابھی ویورز کو ہم اسیکا لائف ڈیموز کرتے ہیں جب آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹوانٹی سنٹی گریٹ آ گیا ٹھیک ہے اگر و ٹوانٹی سنٹی گریٹر جدرل گیا לכament آ جائے تو وہ خود آخوات ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں اپوٹو میٹک سسٹم ہے ٹھیک ہے آپ ٹوانٹی سنٹیگریٹ تک لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو 26 سے 27 سنٹیگریٹ تک لے جا سکتے ہو جو high سے high 27 ہے ٹھیک ہے اور low سے low تقریبا 16 سنٹیگریٹ تک لے جا سکتے ہو اگر room کا temperature نے تقریبا 8 سنٹیگریٹ ہے تو وہ 16 تک آ جائے گا تو خود بخود یہ آپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اور جیسے آپ lock بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو میں دوبارہ کرتا ہوں یہ دیکھو ادھر سے آپ پریس کرنا ہے یہ lock ہو جائے گا ابھی ایک بٹن کام نہیں کرے گا نہ سنٹیگریٹ کام کرے گا اور نہ کوئی بھی بٹن کام نہیں کرے گا آف بھی نہیں ہوگا آف بھی نہیں ہوگا بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو دوبارہ سے child lock off یہ دیکھو on کرے گا تو یہ دیکھو ہر ایک بٹن کام کرتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ on off کر سکتے ہو میں سلینڈر لگاتا ہوں تو اس کو نہ ماتشس کی ضرورت ہے نہ لیڈر کی ضرورت ہے اور نہ سل کی ضرورت ہے یہ آپ جس کے اندر ایک ignition کی آواز آ رہی ہے تو یہ بجلو جو ہم لگاتے ہیں یا اسی وجہ سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو وارڈ کا خرچہ کتنا کرتا ہے ادھر آجو میں آپ کو خرچہ ہی دکھا دوں ٹھیک ہے صرف اور صرف تیس وارڈ تیس وارڈ خرچہ کرتا ہے وہ بھی ایک سو دس پر آپ اس کو دو سو بیس میں convert کرنا تو یہ سارا ہی سارا تقریباً چار پانچ وارڈ آتا ہے چار سے پانچ وارڈ یہ خرچہ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سو دس ہوتا ہے دو سو بیس پر ہم convert کرتا ہے میں سلینڈر لگاتا ہوں آپ کو اس کا flow بھی چھک کراتا ہوں کہ ہیٹ تو دیتا ہے لیکن کس طرح ہیٹ دے جائے ٹھیک ہے یہ دیکھو جس آپ نے سلینڈر چھوڑنا ہے ادھر یہ ignition سٹارٹ کرے گا یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے نہ آپ کو آگ نہ سرائے گا نہ آپ کو راڈ نہ سرائے گا کوئی بھی چیز نظر نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا زبردست ہیٹ دے رہا ہے کہ تقریباً اٹارہ بھائی پندرہ اٹارہ بھائی بیس روم کے لیے کافی ہے آپ اس کو مری علاقے جس طرح گلگت ہو گئے کشمیر ہو گئے اس کے لیے ایک بیس پوڈک ہے کہ وہ نہ راڈ لگا سکتے ہیں نہ اس کے لیے وہ کام کرتا ہے نہ اس کے لیے گیس ہوتا ہے تو سب سے بیس آپشن یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں بلکل خاموش ہے بلکل نہ یہ سر پکڑے گا نہ یہ گیس کا خرچہ زیادہ ہوگا گیس آ جائے چلا جائے خود بخود آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو گرا دوں تو بھی خود بخود آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو زیرو پوائنٹ تری آپشن آگا ہے اس نے کہا کہ آپ نے کسی نے مجھے گرا دائے ٹھیک ہے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے یہ ہی اس کی فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایزیلی دوبارہ آن آف کر سکتے ہیں تو ادنان بھی کی پرائش کے ملے گی تو ویورز کو یہ اچھا سے اچھا پیس اس میں بھی کنڈیشن کا فرق آتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے پتا ہے کہ یہ موڈل کمزور آتا ہے موڈل کمزور نہیں ہے یہ پرانے موڈل ہے ٹھیک ہے تو یہ ویورز کو سالے دس ہزار سالے نو ہزار سے لے کر سالے دس ہزار ٹھیک ہے وز اڈاپٹر مل جائے گا اور اس کے کسی کو نئے موڈل چاہیے تو اچھے پیس سالے گیارہ ہزار سے لے کر سالے بارہ ہزار تک سالے دس ہزار سے لے کر سالے بارہ ہزار تک اس کا رینج ہے اس چیز پر ڈیپینڈ لے کہ چیز صاف ہے یہ موڈل تو یہ کتنی کا ہوگا یہ ویورز کا اگر ملے گا تو ابھی کا ریٹ ہے کہ وہ سالے گیارہ ہزار میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ موڈل ہے کیونکہ آج کل بہت شارٹ ہے مارکیٹ میں اگر شارٹ ہے اور جو بھی خریدنا چاہتا ہے جلدی سے خریدے کیونکہ مارکیٹ میں ہی تو بہت کم پڑے تو اس کے بعد ہم ایک پینٹیس سو مارلشی کراتے ٹھیک ہے جو کہ تقریباً بیس بائی بائیس روم کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یا بڑے روم کے لیے حال کے لیے ٹھیک ہے اتنا بڑا بھی نہیں کہ آپ تقریباً شادی حال میں لگا رہے ہیں اتنا بڑا نہیں ہے اس کے لیے چھار ہزار ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب جو عام سپینڈرڈ روم ہوتے ہیں سائد ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا روم ہو تو اس کے لیے بیسٹ ہے بلکل کسی کا گیسٹ روم ہے تو اس کے لیے بھی لگا سکتا ہے گیسٹ روم میں بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو بھی گرم کر دے گا اگزیکلی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی ویورز کو یہ آمان کرتے ہیں اس میں بہت ہی سائلنٹ ہے رینائی برینڈ ہے اور گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر کرلو تو اس میں اتنے فنکشن ہے اتنے فنکشن ہے کہ نا کہ آپ حیران رہ جاؤ اس میں ائر کلینر ہے ٹھیک ہے ائر کلینر کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے یہ لیکو ادھر آپ کو ہوا محسوس ہوگا بھار بلکل آرہی ہوا بلکل آرہی ہوا تو یہ ابھی کوئی سموکنگ کرتا ہے یا کوئی جالو لگاتا ہے ڈسٹ وغیرہ ہے تو اس کے لیے یہ زبزر سپچن ہے اگر آپ نے دوبارہ لگا دو تو اس میں پلازمہ کلسٹر اپشن بھی ہے اگر جمز وغیرہ ہے تو وہ اس کو بھی یہ کھل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جاپانی ہیٹر لے لیا تو آپ کو نہ بکٹیریا کی خیر ہوگی نہ آپ کے انشاءاللہ گھر میں موسکیٹو ہوگی کیونکہ اس کے اندر خود ایک کیمیکل ہے پلازمہ کلسٹر دیا گیا ہے اس کو آپ گوگل ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو یہ گوڈ مورننگ کا اپشن ہے یہ گوڈ نائٹ کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو ادھر سے آپ ٹائمر بھی سکت کر رہا سکتا ہو اتنے ٹائم چل جائے تو یہ خود بخود آف ہو جائے اس میں فنکشن بہت ہی زیادہ ہے ادھر سے چائل لوگ ہے ٹھیک ہے میں نے لوگ کر دے تو یہ ابھی ایک بٹن کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے ایک بٹن وہی ٹوئنٹی پر رکا ہے وہی ٹوئنٹی ہے ٹھیک ہے لوگ آف ہو کر دیں گے تو یہ خود بخود آف جائے یہ دیکھو ٹوئنٹی سکس پر پہنچ گیا ہے ابھی اس کو میں کم کرتا ہوں یہ نائنٹین سے سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھو ٹوئنٹی نائنٹین یہ کیوں کیونکہ ابھی یہ روم ٹمپریچر بتاتا ہے کہ آپ کا روم ٹمپریچر ٹوئنٹی سکس ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنٹ روم ٹمپریچر بھی بتاتے ہیں بعد کا روم ٹمپریچر بھی بتاتے ہیں اور کسی میٹر رینی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے جاپان ہیٹر لے گیا بہت ہی زبردست ہیٹر ہے بہت ہی پائیدار ہیٹر ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے تھوڑا گیس ہونٹ کر دیا یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ زبردست گرم آدھا ہے بلکہ یہ ویدن سکنڈ میں انشاءاللہ آپ کو کمرہ کرم کر کے دے گا اگر آپ کا کمرہ چھوٹا ہے اتنا ہے ویدن سکنڈ نہیں ہوتا انشاءاللہ ٹائم لگتا ہے لیکن اس میں یہ ہے نا بہت ہی زبردست ایک جو ہوتا ہے یہ ہیٹر جو ہوتا ہے نا وہ میں بتا دیئے دیکھا یہ ہیٹر آپ اپنے ہاتھ رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ہیٹ کو فلو نہیں کر دا یہ ہیٹ بس ادھر ہی دیتا ہے ٹھیک ہے ایک جو جاپانی ہیٹر ہے اس وجہ سے لوگ کامیاب ہے اس وجہ سے لوگ خریدتے ہیں کہ یہ ہیٹر کو اس طرح دکھیلتا ہے فلو دیتا ہے مطلب یہ آپ گرم ہواپ ہیں جس طرح ایسی انوارٹر ہوتے ہیں ایسی بھی ہوتے ہیں وہ گرم بھی ہوتے ہیں یہ دیکھو رینائی کے سب سے شادی حالوں کے لیے لگا ہے نا اچھاتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے اس میں بھی بہت سارے آپشن ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ایئر کلینر اور گیس پین ہیٹر ہے بلکل یہ دیکھو سامنے سے دیا گیا ہے ایئر کلینر ہے ایئر کلینر کا آپ کو کس طرح پچھا چلے گا ہے اس میں ایک ایکسٹر بٹن ہوگا جو کہ ظاہری بات ہے بلو رنگ کا ہوگا ہنڈر بائے اگر کوئی بھی بتا دے دوسرا لگا دے تو وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھے کس کے اندر گھر گیس اور سلنڈر دونوں کے لیے مل جاتا ہے کسیوں کا گھر گیس چاہیے تو وہ بھی مل سکتا ہے سلنڈر کے لیے چاہیے وہ بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں کا پرائس سہم ہے اور ویورز کے کے لیے ہم یہ کنورٹر جو ہے نا یہ اس کے اندر ہم فٹ کڑاتے ہے ٹھیک ہے یہ مل سکتا ہے باہر نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ اگر کس کو باہر چاہیے تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہم ختم ہو ہارڈ وارکنگ سے بچ جائیں گے لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں اندر لگا دو تاکہ میں یہ ڈائری کی دو سو بیس میں دوں ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے ٹھیک ہوگا اور اس کی وائر آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی بردست ہی ہوئی ہیٹر کے اچھی خاصی وائر بنی اس کی قیمت کیا ہوگا ادنا بھی یہ ویورز کے لیے ابھی کا پرائس ہونا ساڑھے سولہ ہزار کا مل جائے گا ٹھیک ہے سالہ ہزار میں بڑے سائز میں پہنٹس کا یہ کتنے بیٹیو چیکٹر یہ پہنٹس سو بیٹیو ہیٹ دیتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے ادھر نہیں ہے ادھر دیکھا دو یہ سلینڈر والا ہے آج كل سلینڈر والس کو ماہیٹ ایز ہیٹ دیتا ہے پہنٹس سو تیری پینٹس اور واچ نینڈر وال کی پینتی سو ہی ہی ٹائی بتی سو ہے ٹھیک سیکس وارڈ رکھت کے ٹھیک سیمدی سکر اور تو ٹھیک سکر صور MS س وارڈ بیٹیو نید ہے ٹھیک سکر nee بھال کا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے rebuk آتا ہے تقریباً 50 وارڈ بھی آتا ہے 60 وارڈ کے آج کل چارجر آ چکے ہیں تو یہ مطلب موبائل کے چارجر سے بھی کم وجلی لیتا ہے سربا نے شکریہ دان بھی آپ نے اپنا کنتی ٹائم دیا تو امید کر تو ہماری ویورس کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک دفعہ دوبارہ لاس وقت اپنا کونٹیک نور اڈرس بتا دی ہمارا جو ورس اپ نمبر ہے وہ زیرو تین سو تین تیس پچند میں باسٹھ پانسو ستائیز ہمارا جو شوپ کا ایڈرس ہے وہ پشاور میں کرخانو مارکیٹ نیو بی بلائک نمبر تیس اکتیس کو شوپ پر ویزر کرنا چاہتا ہے تو ویلین گوڈ پرائس ہمارا آن لائن اور آف لائن شوپ پر ہر ایک کا سہمی ٹیک انشاءاللہ تو اگر کوئی ٹائم بچانا چاہتا ہے تو اس کا صرف ہزار یا پاندہ سو یا آٹھ سو اوپر ڈیلیوری آجاتا ہے پورے پاکستان میں ہمارے آویلیبل ہے آپ کا یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلیوری کی چارٹس پہلے دینے باقی ایک اپیمنٹ بعد میں جب ریسیو ہو جائے بہت بھی دینے بہت بارے شکریہ پہ امید کرتا ہوں مارک بیورٹ سٹار کی ویڈیو پسند رہی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ تب تک دعا میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ